بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا شیف شیخ آپ کے خدمت میں ایک اور نئی رسیپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو آج کی رسیپی جو ہے وہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کا میڈیٹیرین رسیپی سٹائل کی ہے آپ کا ٹرکی میں بنایا جاتی ہے اور عرب کنٹری میں بھی بنایا جاتی ہے سمیلر لیکن وہ بہت دلیشیز ہوتی ہے آپ کو مزا آئے گا آپ کھائیں گے اور کھائیں گے جو چیز ہم اس میں یوز کریں گے وہ آپ کا میٹ اور بینز ہیں میں جو یوز کر رہا ہوں وہ 5 بینز کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس 5 بینز نہیں ہیں تو آپ تین بھی یوز کر سکتے ہیں دو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ مکس ڈال بناتے ہیں اس طرح ہم مکس ڈال بنا رہے ہیں گوش کے ساتھ اور اس کے ساتھ سائٹ جو ہے وہ رائز ہوگی وہ رائز بھی آپ کا ڈیفرنٹ رائز ہے چلیں پھر شروع کریں سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا اویل دالیں گے میں اویل یوز کر رہا ہوں اویل 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 ریسار رجب اویل رمز اویل 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 اگر آپ اویل بھائک اویل 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 بیوٹی میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں بنا لیا ہے بڑی بھوٹیاں نہیں ہیں اور یہ گل بھی جلدی سے جائے گا یہ 1 کجی آپ کا میٹ تھا اس کو بھنگلیں گے ساتھی میں نمبر دال دوں دو سپون میں نے نمبر دالا ہے ایک سپون درم مسال ہے میں ہافی سپون اب یہ مکس ہرپ ڈالوں گا اور باقی ہافی سپون باقی ہافی سپون اس کو بھون لیں گے اس کو بھون لیں گے ایک سپون بھون لیا ہے اس کو بھون لیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو نکالیں گے دوش کو پھر ہم پیاس فرائی کریں گے پھر ہم پیاس فرائی کریں گے پھر ہم پیاس فرائی کریں گے اور میں نے باریک چوپ کر لی تھی پہلے سے ٹھیک ہے تین میڈیم انین ہے یہ تو انین کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گا جب لائٹ بھران ہو جائے آپ انین پھڑی ہے ہماری بھران ہو گئی ہے اب اس کی ساتھ ہم یہ گوشت کے اندر مکس کر دیں گے اس کو تھوڑا ہم انین کو اور گوشت کو ہم تھوڑا بھون لیں گے اس میں تھوڑے سا جو مسائلے دالیں یوزلی جو لوگ بناتے ہیں آپ پہلے پیاس کو گھونتے ہیں اس کے اندر کے اندر مکس کر دیں گوش و غر دال دیتے ہیں لیکن ہم نے اس میں پہلے گوشت کو مسائلے میں سیل کیا تھا پہلے پیاس گھونی ہے دو تی سپون زیرا میں ڈالا اس کے اندر ہم اس کے اندر ایک ایک ٹی سپون لاز ملچے دالیں اس میں اور باقی ہاف ٹی سپون ہم اس کو لاز ملچوں کو بعد میں یوز کریں گے ہم آئے وہ ملچوں کو بناتے اس کے ساتھ زیادہ دیل نہیں لگے گی اس کو کیونکہ یہ آپ کا چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں دیکھتے ہیں دوشک ہاف ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ اور چیزیں مکس کریں گے چیماٹو پیسٹ ہے میں نے چیماٹر کو رانٹ کر لیا تھا اور یہ 100 گرام چیماٹر پی ہوئی ہے یہ ہم مکس کریں گے ہم مکس کریں گے 2 تیبل سپون لیمون جوس یہ سویا سوس ہے انارپا سوس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ 1.5 لیٹر پانی ہے میں نے اس میں ڈال دیا اس میں پھک ہوگا میں گھر کریں میں نے اس کو گھر کرتے ہیں یہ روز سانپ پانی چکڑھیں کھڑ اس میں ڈال سوکے اس میں ڈال سوکتے ہیں 4.5 ملیٹر پانی چکڑھیں میں سے موز دیا کچھ چیزیں ملائیں گے میرے پاس شملہ میرچ ہے جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیا تھا میرے پاس ترکیش میرچ ہے جس کو میں نے چھوٹے پیسز کر دیا تھا اور یہ ہری پیاز ہے میرے پاس جس کو میں نے چھوٹے کر دیا ہے ہافی سپون مکس ہر بادہ ہافی سپون چیلی چیلی پر ایک سپون سولٹ پر ایک سپون بلیک پیپر اور اس کو میں 5 میٹس کے لئے کوپ کروں گا اس کے ساتھ اور پھر ہم اس کے اندر اپنی بینز دالیں گے جو آرہی بوائل کر لیے لیے اپنے پک کریں گے اوکے گئیس 5 میٹس کے لئے ہم اس کو پکائیں گے یہ پانچ میٹس ہم نے اس کو پکایا تھا اور اب ہم اس میں اپنے بینز دال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے جب تک یہ کھوک ہوتا ہے ہم چھوڑ چاول بنا دیں ٹھیک ہے اتنے سائز تو میں بٹر یوز کر رہا ہوں اگر بٹر نہیں ہے تو آپ آہ پھوئیل بھی یوز کر سکتے ہیں ثوڑا سا میں نے آلیو آلے آلے کیا رکھتا ہے تاکہ بٹر جلینا اگر آپ چائیں گھی یوز کر سکتے ہیں یہ بٹر گرم ہو گیا ہے یہ سوئیہ ہیں یہ تھوڑی موٹی سوئیہ ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوتے ہیں یہ ہم ڈالیں گے اس میں اس کو میں بھولوں گا سوئیہ کو میں اس کو ہلتا ساتھ بھول کروں گا سوئیہوں کو اس کو میں نے بھول لیا ہے اب میں پاس کیلٹس ہیں اس کے اندر یوز کروں گا کیلٹس کو بھی اس کے ساتھ میں بھول لوں گا اس کے اندر میں چاول مکس کروں گا میں تینک چاول ہوتے بھول کیا کامیتیں گ22 اچھی طرح چاولوں کو اس میں مکس کر دیں یہ دیکھنے آپ کس طرح مکس ہو گئے اب میں اس کے اندر پانی یوز کر دیں یہ آپ کا بن جاتا ہے چھے کپ تین کپ میں نے چاول یوز کر رہا ہے اور چھے کپ پانی یوز کر رہا ہوں میں اس میں سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ یوز کریں میں نے دو چمچ سالٹ یوز کیا ہے کیونکہ ہم کم سالٹ کھاتے ہیں اس کو میں مکس کر دوں گا چھے گا پہلے میں اس کو ہائی آنچ پہ پکاؤں گا اور جب یہ بوائل ہو جائے گا میں بھی اس کو ہلکی آنچ کر دوں گا ٹھیک ہے ڈائیس اوکے ڈائیس آپ دیکھیں کہ ہمارے رائز بھی تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ 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 ابھی ہم اس کو نکالیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ 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 نمیت اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں پلیس اور انجوئی یو میل تینکیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس کامن سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں اگر آپ کو ہماری یہ رسیپی پسند آئی ہوگی یہ ہے انگریڈین اس رسیپی کی موسیقی 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 موسیقی